اسلام علیکم ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن ایک پراتھا رول کی ریسپی یہ بہت ہی مزی کے رول دیار ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے بونلیس چکن اور اس میں میں ایڈ کروں گی یہ ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اور ریڈ چلی کا پاوڈر ہے یہ سرخ مرش کا پاوڈر ون ٹی سپون اور میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک کا پاوڈر ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہو تو آپ اس میں پیسٹ بھی use کر سکتے ہیں زیرہ 0.5 تی سپون 0.5 تی سپون مکس کر لیا تھا ہلدی پاورڈر 1.4 تی سپون 0.5 تی سپون لیمن جوس 1 ٹی بل سپون ایک نیمبو کا راز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی 2 ٹیبل سپون اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چیکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے سائد میں رکھیں گے اور اب ہم دو تیار کر لیں گے پراتھوں کے لیے تو یہاں میں نے میدہ لیا ہے تین کپ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً ہاف کیجی کے برابر ہے یہ اور اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون چوگر اور میں اس میں ایڈ کروں گی 1.5 ٹی سپون نمک اور میں اس میں ایڈ کروں گی 1.4 کپ آئل اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور نیم گرم پانی ایڈ کریں گے نیم گرم پانی کے ساتھ ہم دو تیار کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں پانی ایڈ کریں اور اس کو میں نیٹ کروں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں دو ہماری تیار ہے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تو اب ہم رولز کے لیے مزیدار سی سیلٹ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لی ہے مایونیز 3 ٹیبل سپون اور میں اس میں ایڈ کروں گی کیچپ کیچپ میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون اور میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرش کا پاؤڈر 1 ٹی سپون اور میں اس میں ایڈ کروں گی نمک 1 ٹی سپون اور اس کو ہم اچھ سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں 1 ٹی سپون ہاتھ سوٹ کر لیں تو اس میں میں نے 1 ٹی سپون ہاتھ سوٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اچھ سے مکس کر لیں گے تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز تو یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باریک کا ٹی بند کو بھی ہاف کپ اور میں اس میں ایڈ کروں گی کھیرا اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور میں اس میں ایڈ کروں گی پیاس پیاس کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اور بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری مزدار سی سیلٹ جو ہے تیار ہے یہاں میں نے لیے ہیں انڈے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی اور ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس کو سائٹ میں رکھیں گے اور ہم چکن کو کوک کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 تیبل سپون بٹر اور اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے جس کو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا اور ہم اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیوم لیو فلم پر اور 10 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں چکن کا پانی جو ہے وہ لیز ہو چکا ہے اور اسی پانی میں یہ چکن جو ہے گل جائے گا ہم اس کو مزید 10 منٹ کے لیے کور کریں گے اور فلم کو میڈیوم کر دیں گے اور یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد اس کا پانی بھی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور یہ چکن ہمارا تیار ہے اب ہم پراتھی تیار کریں گے تو یہاں میں نے پیڑے بنا کر رکھنی ہے رفلی سے اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس کو بیل لیں گے روٹی کی طرح جس طرح سے ہم نارمہ روٹی کو بیلتے ہیں اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے تو اچھے سے میں نے اس کے اوپر گھی لگا لیا ہے اب میں اس کے پر میدیار ڈسٹ کروں گی اور اب ہم اس کو کٹ لگائیں گے اور کون کی طرح ہم اس کو رول کریں گے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دو طرح سے میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کیس طرح سے زبردست سے پراتھے بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ ایک زبردست سا ہمارا پیڑا بن کے تیار ہے اب دوسرا پیڑا بھی ہم نے بیل لیا ہے اس کے اوپر بھی ہم گھی لگائیں گے تو اچھے سے ہم پھلا کر گھی لگا لیں گے اور ہم اس کے اوپر میدیار ڈسٹ کریں گے اب ہم اس کو ایسے کر کے فولڈ کریں گے بیچ میں لکے جائیں گے اور دوبارہ سے اس کو فولڈ کریں گے اور ٹویسٹ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے لیئرز بنے ہیں اب ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے ٹویسٹ کرتے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنے زبردستہ ہمارا پیڑا بن گیا ہے تو یہاں میں نے سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور ہم اس کو بیل لیں گے لیکن ہم نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا پین میں میں نے گھی لگا لیا ہے تو اب ہم پرانٹھے کو کوک کریں گے اور میں گھی کا ہی استعمال کر رہی ہوں اچھے سے گھی لگا لیں گے اور اس کی سائٹ چینج کریں گے ہلکا سا ہم پریس کریں گے اس کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کو سیک لیں گے اور اس سائٹ پہ بھی ہم گھی کا اچھے سے برش کر لیں گے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے پراتھا رڈی ہو گیا ہے اب میں انڈا فرائی کروں گی اس کے لیے میں نے گھی لیا ہے 1 تیبل سپون اس میں میں بیٹ کیا ہوا انڈا ایڈ کروں گی جس کو میں نے بیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کے اوپر میں پراتھا رکھ دوں گی ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تاکہ انڈا ہمارا چپک جائے اور اچھے سے کک ہو جائے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو کک ہونے میں بس چند سیکنڈ میں یہ تیار ہو جاتا ہے ایک دفعہ پلٹ کر دیکھ لیں اور یہ دیکھیں زبردہ سا ہمارا پراتھا تیار ہے اسی طرح سے میں باقی کے پراتھے بھی تیار کر لوں گی اب میں ایک پراتھا لے لوں گی اور اس میں میں چکن رکھ دوں گی اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں سیلٹ رکھوں گی اور میں اس میں کوئی بھی سوس ایڈ نہیں کر رہی جو بھی سوس ہے میں سیلٹ میں ایڈ کر چکی ہوں تو بس اس کو رول کر لیں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں چکن ایک پراتھا رول ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب میں ویڈاوٹ ایک اور ویڈاوٹ مایونیز ایک پراتھا رول بناوں گی چکن پراتھا رول اپنی بیٹی کے لیے تو اگر آپ کو انڈا نہیں پسند ہے اور آپ کو مایونیز نہیں پسند ہے تو آپ اس طرح سے اس کو رول بنا سکتے ہیں سیمپل میں نے دہی کی چٹنی گرین چٹنی جو ہے وہ ایڈ کی ہے اور میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور میں نے اس میں ویڈاوٹ سوس سیلٹ ایڈ کیا ہے اور کیچپ ایڈ کیا ہے اور بس اس میں نے رول کر لیا ہے تو یہ ہمارا بینا انڈے کے بینا مایونیز کے چکن پراتھا رول بن کے تیار ہے تو یہ میں نے شبیشلی اپنی بیٹی کے لیے تیار کیا ہے اس کو انڈا نہیں پسند اور اس کو مائے اور نیز نہیں پسند تو آپ اس طرح سے بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈا نہیں پسند ہے تو آپ بینہ انڈے کے سمپل بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے سارے رول تیار کر لیے ہیں تو ہمارے چکن ایک پر اٹھا رول بن کے تیار ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سوی وز اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اور اسے شیئر بھی کریں فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ